کہ اے کہنے ہو ہاں آجے تاسی صرف لبیق تے نارے نارے کر دیا نا تے ہار اسلیہ تے ہار سازش تے ہار جناب ہیلیکپٹر تے ہار جناب شیل تے ہار تضاف تے ہار گولی تے ہار اسمجی تے جناب دنیا تے ہار اسلیہ او ناکام ہو جاندہ تے جس دن شاہ رہا تھے تے میرے ہاتھیں جوئی جیت رہی آئین کر کے تے بٹن ہوئے آئین کر کے آتھے تے سامنے ہوئے اتناب جہودی تے فرقالتا بندل جائے گی اور جلے واسی آئین کر کے نارے ہی لانا تے اسرائیل تا پشاپ نکڑنا شروع ہو جانا اور میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری امت تھوڑی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی ہاں کیا امت تک نہیں ہو سکتی کہنے اقوام متحدہ کا اجناس ہوا اور بغیر کسی فیصلے کے موخر ہو گیا میں کہو ستر سال تو اجراس کر رہے ہیں ستر سال تو اجراس کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکے فلسطین دا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے کشمیر دا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ایک اجراس توسی بلاؤ ہے جی ایک اجراس توسی بلاؤ اوائیسی بلالاؤ سارے لو بلالاؤ جو نہ کہو جناب ساڑھے اجراس کے فیصلہ ہویا کہ آج تو بعد پوری امت جہاد کرے گا کی پبندیاں لانگے یار ستونیاں دے پبندیاں لانگے کی پبندیاں لانگے ایک اندر پبندیاں لانگے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اے کی سمجھتے ہیں کہ جناب اس امت کے اندر روح محمد ہے اے نہیں کٹی جا سکتی اے ٹینکاوے نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی اے گوریا نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی اے پانود نہ بھی نہیں کٹی جا سکتی بات جانتا ہے ساکِ ملت راہیات از عشقِ اُس اور برگ و سازے کائنات از عشقِ اُس باقادہ امتِ مسلمہ اتا جانا چاندی تے پھر آ جائے اپنے نبی دے رامنِ رحمتنا وابستہ ہو جائے اور یار کیامت ہر دن اصلا سارے پیش ہونا نا این کلیم و نجیم مسیح و سبی سبی سے کہی کہی بھی بنی بے خبری کے خلق پیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور حضرتِ پیر مرشاہ سا فرمانن آدم تھی تا عیسیٰ مسیح وہ تھے نفسی بلے سی ہاریک نبی وہ تھے آفسی حقہ نبی صاحبِ جمال دل لگیا بے پرواہ نال جتے دمہ رن دی نہیں مجال صلح علیہِ ذل جلال وہ تھے سارے حضور دی بار گاچ جانا تے میرے آقا نے فرمانا میں تب پیٹ تے پتھر بان کے خندق کھو دا رہا تے اپنے غلامتِ نال خندق کے چھر سھنڈیا اور اے لوگ سمجھیں کہ جناب اسلام ہے یہ کہ اے جناب یاروی پکا لاؤ میں کہ آج جی سابنا و بٹی یاروی ہے کہ بیت المقدس میں جا کے دنائی جائے آج جی سابنا و بٹی یاروی ہے ایسی کہ میرے آقا نے ان تیر بس سے دے نبی دی پہلی صافج بندوائے اور میرے آقا نے فرمایا جس نے تیر بنایا ہوئی جنت جائے گا جس نے جناب بنایا ہوئی جنت جائے گا جڑا خریدے ہوئی جنت جائے گا جس نے پڑایا ہوئی جنت جائے گا جس نے چلایا ہوئی جنت جائے گا حضور نے سارے جنتی بشارت دیتی تیعین کر کے بیت المقدس دی مسجد ایکسہ بھی تیعین کر کے دستر خان لگے ہوندے تیر سارے کھانے ہوندے تیر یاروی پڑھن آلے بھی ہوندے تیر باروی پڑھن آلے بھی ہوندے تیر پھر ہوتھے جناب این دعا مگی جا دی اللہم انصور الاسلام و المسلمین اللہم انصور الاسلام و المسلمین اور جناب این کر کے موڑے ہوتے رکھ کے دوتیاں تیعین کر کے مسجد ایکسہ دوبار میں کرتے تھے لگ پتہ تو نہیں ہو جاندہ کہ مسلمان آندھے کس طرح لیکن نہیں نہیں انہوں آج بلاو انہوں چند ٹپڑن آستے انہوں کہو نا 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 اسلام اسلام جہاد کا تو درس نہیں دیتا نا عیسائیوں کی دیواروں کو چند آگ لگ جائے تو یہ کہتے ہیں موعدہ نجران ہم اخبار کی پہلی سرخیوں پر چھاپیں گے میں نے کہا ادھر آ یہودیوں کا ایک علاج ہے جو حضرت سعید بن مواز نے بن قریضہ میں کیا ایک علاج ہے یہودیوں کا حضرت سعید بن مواز تھا پتہ جنہ سُڑا دے میں کل حضرت سعید بن مواز اے اوئین جناد سامنے یہودیوں نے پڑھے ایسی یا ایواللزین آمنوا یا ایواللزین آمنوا لا تقولوا رائنا وقول انذرنا وصمہ وللکافین عزابن علیم کہ اوہ جناب جو دیکھیں نا یہودیوں نے رائعینہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنایا یاد اللہ لانت اللہ علیکم فرمایا اللہ دے دشمنوں تو آٹے دے لانت ہوئے آج تو بعد میں کسی نے رائعینہ کہنے سنے تو میں اسی دھونڈ آگے رکھ جائیں گا اے حضرت سعید بن مواز حضرت سعید بن مواز اے دعا منگ دیتی غزوہ خندہ کے رگیا کلک تیر لگیا غزوہ خندہ میں قرآن لگا کہ آج اے چھاپا دنیا نویدہ سو کہ یہودیوں نے علاج کیے جو حضرت سعید بن مواز نے بنو قرآنزج فیصلہ کی دا آج یہودیوں نے ہوئی یہ علاجیں جڑے جناب مسلمانہ دے بچیاں نکوانی پین دیوتے بھی بم مار رہے ہیں جناب ستے ہسپتالوں دیوتے بھی کدھی بم بجے نہیں آتے ہسپتالوں دے جنگی جرائم کینے کردہ جنگی جرم جور میں اے دا میرے آقا و مولا میرے آقا نے فرمایا من حوضہ بیٹوی صحیفی فرمایا کون ہے میرے آقا نے اس تلوار دہا کرے گا ہی جی حضرتیں بہت سارے صحابہ گیا ہے حضور نے نہیں دیتی حضرت ابو دجانہ آئے کیا یا رسول اللہ اس دہا حق کیے اے سنو دنیا دیا تاکتہ رکھنا لے اے سنو میرے آقا نے بھی طاقت دا دسیا تے جناب تلوار دہا کرے گا میرے آقا نے فرمایا اس دہ پہلا حق ہے کہ جس سے ہاتھ پہ چووے وہ میدان چونا دوڑے تے جڑے کشمیر باری نس جان انہا دے ہاتھیں جھونی چاہیے دی تلوار تلوار تو مراد ہے اٹم بام بے نا یار حضور دہ فرما نے جس سے ہاتھ پہ چووے وہ میدان چونا دوڑے انہا آرز کی تھی یار سول اللہ اس دہ اور حق کیے فرمایا اللہ اور اس دے رسول دے تشمنہ دے خلاف اتنی چلے کہ ٹریڈی ہو جائے اوئے مردو دو تو آڑے کالنا دے اور اس دے رسول دے تشمنہ دے خلاف نہیں چل دیا لیکن جدو لبے کالے آنے دے پھر آپ نے پیوہا نو راضی کرنا سینہ دے چلان دے بابا جی فرما دے تھا دور دور کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو آہ جڑے حضور کا نام لے وہاں تو آڑے کال سلے ہونا دے چل دیں اگے حضرت ابو دو جانہ نے عرض کی دی یا رسول اللہ از دا ہاتھ ہو رکی ہے اے سنو ساری دنیا دے تاکتا رکھنا لیو اوئے یہودیوں سنو میرے آقا دس کے گین اوئے ساڑے بھی کوئی ہو سہولا دوسری طرح جناب اے میرے آقا نے فرمایا انہا عرض کی دی یا رسول اللہ از دا ہاتھ ہو رکی ہے میرے آقا نے فرمایا کسے بچے اور عورت ہوتے نہ چلے حضرت ابو دو جانہ کہنے ہیں جدو میں صفحہ چیلیا نا حضرت ابو دو جانہ نے جدو پڑے آنا اللہ زی آہزنی خلیلی ونحنو بس صفق لدن نخیلی اللہ قومت دارا بالقیولی عدرے بمس ہے بللہ ورسولی فرمایا خجورہ دے جھونڈے آج اپنے آقا مولانا وعدہ کیتا آج تو بات پشنی ہے سفن نہیں کرو نا پیڑی سفن کھنو حضور نے جڑی تلوار عطا کی تھی پسنا اللہ ورسول دے کشمنوں پڑ جائے رہے ہیں آج جہاد آج جہاد آج جہاد آج جہاد اور حضرت ابو دو جانہ پہلوانا نہیں چال چلے صلی اللہ آج جہاد کے بازو کھول کے آج پورے جناب لشکر تھے سامنے مہمنا تو محصرہ اور محصرہ تو مہمنا آج جہاد کے چل رہا ہے حضرت جناب ابو دو جانہ نے دیکھ کے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہوئے چال بڑی ناپسندے اے بوتا کپرانا چال بڑی ناپسندے لیکن میرے دشمنہ دے سامنے پسندے آہ باس اسی بھی ہے تو نہیں کرتے ہاں اور اقبال کہتا ہوا حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم رض میں حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن ابو آج جہادہ اسی آپس چھوئے کوئی سانو کوئی بھی کھل کر جوے اسی کہنے ہو کوئی خور نہیں کوئی کھل نہیں کوئی پیر اپنے آستانیت بے کے بھی جناب آساری زندگی نہ دین دی کھل کرن نہ ختم نہ پوتی نہ نامو سے رسالت دی چلے دی کھل کرتے رہے ہیں پھر سانو لتاڑا اسی کہنے کوئی کھل نہیں خیر ہے وہ حلقہ ہے یاران تو بریشم کی طرح نرم اور حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن جے پتر ساڑی کھل سننی ہونی نا کہ کدھی مذاقرات چاہ جائے کرو اسی تو انو بکھا مانگے کہ اسی کھل کس طرح کرتے ہیں ہاں تو انو جناب ویک کے ناس سوٹ کے پشاب نکر دیں انہوں نے سامنے بھی اسی آئین کر کے اکھاں چکھاں پا کے کہنے ہیں نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ہاں بس اتنی بات ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم عددین اور مسلمان قیامت تک بالکلہ نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جموک ہے بالکلہ دنیا 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 کوئی ایسی جگہ ہی کوئی نہیں ٹکڑا ہی کوئی نہیں مسلمان تنو مل جاوے بغیر جہاد تو مل جاوے اور کہندہ آپنے رازے کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک کہندہ جی آپنے رابروں نہ پہچانے تے قدی آئی ایمیف دے دروازے قدی جناب آلمی بینک دے دروازے قدی جناب امریکہ دے دروازے قدی چائنہ دے دروازے قدی رشیہ کہندہ آپنے رازے کو نہ پہچانے تو ہے محتاج ملوک اور پہچانے تو تیرے گزہ دارہ ہو جم